الویدہ الویدہ ماہ رمضان الویدہ دیش دنیا کے ساتھ ریوہ کی مزدد میں بھی رمضان کے آخری جمعے الویدہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی پوری دنیا کے لوگ جس ایک چیز سے پرشان رہتے ہیں وہ ہے بھونک اللہ نے اسی بھونک کو مسلمانوں کے لیے عبادت کا جریہ بنا دیا جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں اسلام میں پانچ چیزیں فرض ہیں وہ ہے نماز جکات کلمہ حض اور روزہ آج ہم بات کریں گے اسی روزے کی اسلام میں رمضان کے پورے ایک ماہ بھونکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس ماہ میں کی گئی عبادت کو تو اللہ ایک کا ستر شباب دیتا ہے رمضان کے اسی ماہ قرآن شریف کو مکمل کیا گیا دیش دنیا صاحب ریوہ کی تمام مسجدوں میں الویدہ زمہ کی نماز ادا کی گئی اس دوران ملک کی حبازت کی دعا بھی مانگی گئی ہم نے عالم حافظ کاری ندیم احمد سے الویدہ زمہ اور شب قدر کے بارے میں خاص بات چیت کی آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونسلی على رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عزیز ساتھیوں جیسا کی پوچھا گیا الویدہ کا تعلق کیا ہے رمضان سے تو ویسے تو الویدہ کا تعلق روزے سے اتنا بڑا تعلق ہے کہ جس طریقے سے انسان کے سر سے انسان کے جسم سے سر کا جدہ ہو جانا اس طریقے سے الویدہ کا تعلق رمضان سے ہے کیونکہ رمضان جب الویدہ آتا ہے رمضان مبارک کے اندر تو رمضان کا اختتام ہوتا ہے اختتام پھر انسان جب سوچتا ہے کہ الویدہ آیا الویدہ جا رہا ہے تو رمضان گویا رخصت ہو رہا ہے ایک بہت بڑا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور جو پندرہ بیس دن پچیس دن ایام جو گزرے ہیں وہ نیکی کے ساتھ گزرے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ گزرا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے گزرا ہے اس میں انسان کو ایک سوچنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ آگے والے جو ایام ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا موقع مل جائے الویدہ جمعہ سے یہ پیغام اور یہ سوچ پیدا ہوتی ہے پھر باقی اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ آخری جمعہ رمضان کا اس دن اللہ کو منا لیا جائے اور چند دن جو باقی ہیں اس میں بھی اللہ کو رازی کر لیا جائے یہ ہے الویدہ کا ہمارے ہاں مقصد اسلام کے اندر اور روزے کے اندر باقی الویدہ کا نئے کپڑے سے نئے جوڑوں سے یا ایک تیوہار کے جیسے جشن بنانے سے گھر کو صاف صفائی کرنے سے اسلام کو اور روزے کو کوئی اس جمعہ سے یا الویدہ جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں رمضان کا خود مہت کہا جاتا ہے اس کے انتی مسئلے میں کچھ چند تاک راتوں میں شب قدر تلاشنی چلیے وہ کیا ہے اس کے معنی میں اس کو جرہ ہم کو ہماری درشکوں کو آپ سمجھائیے محترم سامین قرآن کریم شب قدر کو سمجھنے کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پستک اور انتیم گرنت کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر کلام مجید کے اندر شب قدر کی ایک سورے پوری نازل فرما دی شب قدر کی فضیلت پر اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ مقدس گرنت کے اندر کلام پاک کے اندر شب قدر کی پوری سورت نازل ہے وہ کون سے سورت ہے وہ سور قدر ہے جس کو آپ ہم ہم سامین کلام کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ شب قدر اللہ تعالی نے اس امت کو صرف دیے باقی امتوں کو باقی نبیوں کی امت کو شب قدر نہیں ملی ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور اللہ تعالی نے اس امت کی عمر کو کم کیا ہے اور شب قدر کی رات کو عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی رات ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک انسان اگر ہزار مہینے عبادت کرتا ہے اور کوئی بندہ شب قدر کی ایک رات جاگ لیتا ہے تو اس ہزار مہینے سے بھی بڑھ کر اس نے عبادت کی دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعین کرنے کے لیے بتانے کے لیے نکلے تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس رات کی تعین کو یعنی متعینہ وقت کو متعینہ شب قدر کو اٹھا لیا گیا تو پتہ یہ چلا ہمیشہ آدمیوں کی لڑائی خیر میں رکاوٹ بن جاتی ہے جب آدمی لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اسی طرح دین سے بھی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شب قدر متعین ہوتی کہ ستائیسویں ہی شب میں ہے یا اکیسویں شب میں ہے یا تیسویں شب میں ہے یا انتیسویں شب میں ہے تو ہم صرف ایک ہی رات کو عبادت کر سکتے تعین نہ ہونے سے اللہ کے بندوں کو پانچ پانچ راتوں جاگنے کا موقع مل گیا یہ اور اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے بڑی رحمت ہے اور جو اس میں بتایا گیا کہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے سور قدر کے اندر فرمایا اور اس رات اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے تنزل الملائکت والروح رحمت نازل کرتے ہیں آسمان سے دنیا پر آتے ہیں والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے زمین پر آتے ہیں جس کو عبادت کرتا پاتے ہیں اس کے لئے رحمت بکھیر دیتے ہیں رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکت والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرُ سلامتی ہو ایسے شخص کے لئے جو پوری رات اللہ کو منانے میں اللہ کی عبادت میں لگا ہو ہی حتی مطلع فجر یہاں تک کی طلوع صبح ہو جائے کیا خاص دعا ہے کیا خاص جیت ایسی ہے جس کو پڑھنا چاہیے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے ایک دعا فرمائی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا یا کریم اس دعا کو آخری عشرے میں کسرس سے پڑھیں اور اللہم اجرنا من النار یہ بھی کسرس سے اس دعا کو شب قدر میں بھی پڑھیں اور آخری عشرے میں ہر لمحے ہر وقت پڑھیں اللہم انکا عفوون تحب العفو اے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہم مجرم ہیں آپ کے دربار کے اے اللہ ہم ہر اعتبار سے نجیس سے ناپاک ہیں آپ تو ہمیں پاک کرنے والے ہیں آپ تو غفور و رحیم ہیں اس دعا کو کسرس سے پڑھنے کی کوشش کی جائے